نیو یوک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امریکہ میں پڑوسیوں کے رات کے وقت شور سے منع کرنے پر پڑوسیوں کا پورا خاندان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا گیر ملکی ذرائع بلاک کے مطابق امریکی ریاست ٹیکساز میں فرانسسکو نامی 38 سالہ شخص اپنے لون میں اسلاح چیک کرتے ہوئے بار بار فائرنگ کر رہا تھا رات کے وقت سونے کی کوشش میں مصروف ہمسائیوں نے اسے منع کیا کہ شور مت کرو ہمیں سونے دو فرانسسکو کو عام سے شکایت اتنی بری لگی کہ ہمسائیوں کوئی گھر اندھا دن فائرنگ کر دی اور آٹھ سالہ بچے سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا بعد ازا ملزم فرار ہو گیا پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دی ہیں